غاز میں آپ کو بتائیں آصف علی زرداری ملک کے دوسری بار صدر منتخب صدارت انتخابات میں آصف علی زرداری 411 ووٹ لے کر فاتح رہے سنی تحاد کانسل کے حمایتی آفتہ محمود اچکزئی 181 ووٹ لے کر شکست کھا گئے قومی اسمبلی اور سینٹ کے 255 ارکان نے آصف علی زرداری کے حق میں فیصلہ دیا پنجاب سندھ اور بلوچستان اسمبلیز نے بھی بھاری اکثریت میں سابق صدر آصف علی زرداری کو ایک بار پھر سے صدر بنا دیا محمود اچکزئی صرف کے پی اسمبلی سے جیت پائے پنجاب اسمبلی سے آصف علی زرداری کو 246 ووٹ ملے بلوچستان اسمبلی سے آصف علی زرداری نے تمام سنتالی سرکان کا ووٹ حاصل کیا محمود اچکزئی کو بلوچستان سے ایک ووٹ بھی نہ ملا سندھ اسمبلی کے 151 ارکین نے آصف علی زرداری کے حق میں فیصلہ دیا محمود اچکزئی کو صرف نو ووٹ ملے کیپی اسمبلی سے سنی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار محمود اچکزئی 91 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے کامیاب آصف زرداری صرف 17 ووٹ لے پائے کیپی اسمبلی میں مجموعی طور پر 118 ووٹوں میں سے 109 ووٹ پول ہوئے ایک ووٹ مصرد ہوا نئے صدر آصف علی زرداری کل اپنے اہدے کا حلف اٹھائیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ پہ پہلی بار ہے کہ کوئی سیویلین دوسری دفعہ صدر پاکستان کا اہدہ سنبھالے گا صدارتی الیکشن میں آصف علی زرداری نے میدان مار لیا سنی اتحاد کاؤنسل کے محمود اچکزئی کو شکست دے دی نتیجہ سامنے آنے پر پارلیمنٹ ہاؤس میں جیالوں نے نارے لگا کر جشن منایا نتائج کے مطابق قومی اسمبلی اور سینٹ سیاسی فلی زرداری نے 255 ووٹ حاصل کیے جبکہ محمود اچکزئی کو 119 ووٹ ملے پریزائیڈنگ آفیسر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق نے نتیجہ کا اعلان کیا صبح اسمبلی کے نتائج کے مطابق سندھ اسمبلی سیاسی فلی زرداری کو 151 ووٹ ملے جبکہ محمود اچکزئی کو صرف 9 ووٹ ملے مجموعی طور پر 161 ووٹ کاسٹ ہوئے ایک ووٹ خارج ہوا جبکہ دو ووٹ عدالتی فیصلے کے تحت بعد میں شمار ہوں گے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں سنیتہات کاؤنسل کے امیدوار محمود اچکزئی آگے رہے اور ایک آدمی ووٹ حاصل کیے آسفلی زرداری کی حمایت میں 17 ووٹ آئے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں مجموعی طور پر 118 ووٹوں میں سے 109 ووٹ پول ہوئے بلوچستان اسمبلی سے آسفلی زرداری کو 49 ووٹ ملے محمود اچکزئی کو اپنے صوبے بلوچستان سے ایک ووٹ بھی نہیں ملا پنجاب اسمبلی میں آسفلی زرداری نے 246 ووٹ حاصل کیے محمود اچکزئی سو ووٹ لے سکے پنجاب اسمبلی میں کول 353 میں سے 352 ارکان نے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کیا طریقہ لب بیک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا پنجاب اسمبلی میں مجموعی طور پر 6 ووٹ مسترد ہوئے ووٹنگ کے دوران اپوزیشن اور حکومتی ارکان نارح واضی کرتے رہے آسفلی زرداری دوسری بار صدر منتخب ہوئے وہ اس سے پہلے 2008 سے 2013 تک صدر مملکت رہے